ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو اور عالمگیر کلیسیہ کو سلام شلوم جائے مسیح کی میرے دوستو ہمارا سلسلہ ہمارے یہ سیشن جو چل رہے ہیں ان میں بات ہو رہی ہے مسیح کے کپڑوں کی کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ نیزہ بارہ انچ کا تھا کیل نو انچ کے تھے اور جو سنگل استعمال کیا گیا وہ گول کڑی کا تھا اور جو سلیب تھی وہ نو فٹ انچی تھی اور اس کا بیم سات فٹ کا تھا اور وہ بیم کے اوپر جو ہالیزنٹل پلر تھا وہ ڈیڑھ فٹ باہر نکلا تھا جس کے اوپر دیکھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ اور پھر یہ ساری انفرمیشن جلادی تاریخ سے ملتی ہے رومی جلادی تاریخ جن کے پاس ہر مجرم کا ریکارڈ ہوتا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تین ریکارڈ ہوتے تھے ایک گورنر کے پاس ایک سینے گاغ یا عبادت خانے میں اور ایک جلادیوں کے پاس جب کسی کو سزا دی جاتی تھی تو اس کا وزن بھی کیا جاتا تھا اس کا ایڈرس بھی لکھا جاتا اس کا جرم بھی لکھا جاتا اور پھر جن چیزوں سے اس کو سزا دی جاتی وہ بھی لکھی جاتی جو گورا یسو ناصری کے لیے رومیوں نے استعمال کیا وہ نو شاخہ تھا جس کے آگے کنڑیاں لگی تھی جس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی برچیاں لگی تھی چھوٹی 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 چھوٹیاں تھی جو چمڑا ادھیڑ دیتی ہیں اس کے پیچھے ایک مٹھ لگی تھی اور اس کا ایک طرح کا ایک چھانٹہ اس کا نو شاخہ تھا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح سے نو شاخہ کس طرح سے چھانٹہ تھا جب وہ ایک شاخ میں ایک جب وہ مارتے تھے تو ایک دم سے اندازہ کریں کہ وہ نو چھانٹے لگتے تھے اس کو نو دفعہ پیٹا جاتا تھا یہ کوڑا تھا ان کا اور چالیس کوڑے لگے تو آپ اس کو ذرا ضرب دیں نو کو چالیس کے ساتھ تو یہ تین سو ساٹھ بنتے ہیں اور جو بیعت لگے وہ الگ تھے ایسے لگتا ہے کہ ہر دن کے لیے یسو نے ہمارے لیے ایک ایک کوڑا کھایا ہماری بے اقلی ندانی بے وکوفی کا اس نے برابر فدیہ دیا ہے تو آپ اس کے دکھوں کو بھی یاد کر سکتے ہیں اس کی محبت کو بھی یاد کر سکتے ہیں اس کی قربانی کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس کی سلیب سے لے کر اس کے کوڑے کھانے تک ایک ایک چیز میں اس کی محبت بھری ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی یہ کوئی خدا اور نہیں ہے اس نے اپنا آپ دے دیا ہے اس نے خود کو دے دیا ہے وہ آپ کا عاشق ہے اور ہم اس کے محبوب ہیں یہ عدوی زبان ہے شائرانہ زبان ہے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے مرتا ہے اور جو محبوب ہے وہ اپنے عاشق کے لیے جیتا ہے تو اب آپ اندازہ کر لیں مسیح میری خطر مرا وہ اس جہان کے لیے مرا وہ اس کائنات کے لیے مرا کیونکہ یہ اس نے بنائی ہے وہ اس کا خالق ہے وہ اس کا کریئٹر ہے وہ اس کا مالک ہے اس میں سے یہ سب کچھ نکلا ہے جیسے کلسیوں کے خاتمیں لکھا ہے جیسے پدائش کی کتاب میں ہے تو میرے دوستوں اس کو سمجھیں اور پھر اس کا پرچار کریں یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے پرہزگاری کا مہینہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے اور جو تاج بنایا گیا وہ آج بھی وہاں پر درخت ہیں اس قسم کے درخت ہیں اور میں بھی وہاں سے دو ٹہنیاں توڑ کے لے کے آیا اور وہ اپنے گھر میں میں نے رکھی ہیں اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میسج کے تارف پہ تو وہ اسی درخت کی ٹہنیاں ہیں اور پھر جو کپڑے مسیح نے پہنے تھے وہ بن سلا ایک گاؤن تھا جو سلائی کے ساتھ بنا گیا تھا جیسے سویٹر بنتی ہیں اور تھے یا ٹوپیاں بنتی ہیں اس طرح کا وہ سپیشل تیار کیا جاتا تھا اور اس طرح کا گاؤن ایک رومی شہزادے کے پاس ہوتا تھا اور وہی اسی طرح کا یہ گاؤن مسیح کے پاس تھا پھر جو چادر تھی جو کرمزی چادر مسیح نے اپنے اوپر رکھی یہ رومیوں کا بھی پہناوا تھا یعنی کہ وہ کپڑے جو پہنے جاتے تھے جو مسیح پہنتا تھا اس کا پہناوا ایک بادشاہ کا تھا اس کا رہنا سہنا ایک پیغمبر کی طرح سے تھا سادہ تھا اور وہ مدد لوگوں کی کر رہا ہے ایک خادم کے طور پہ اور وہ آنے والے دنوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے ایک نبی کی طور پہ اور وہ میسج دے رہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں ایک رسول کے طور پہ وہ پانیوں پہ چلتا ہے ایک خدا کے طور پہ وہ اندوں کو آنکھیں صرف ایسے ہاتھ رکھ کے آنکھیں کھولتا نہیں بلکہ جس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں ہے بال نہیں ہے وہ مٹی کے بال بھی بنا کے ڈال دیتا ہے ایک خدا کے طور پہ وہ روٹیوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ ملٹی پل ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ڈھیر لگ جاتے ہیں تو وہ خدا کے طور پہ رازق نظر آ رہا ہے وہ الرازق ہے وہ الشافی ہے جب وہ ایک عورت کو مارنے لگے تھے لوگ اور اس نے اس کے لئے سٹینڈ لیا تو وہ ایک لیڈر کے طور پہ سٹینڈ لیا ہیومن رائٹس کا سٹینڈ لیا غریبوں کی سائیڈ پہ کھڑا ہوا جب وہ کانہ گلیل میں ہے تو لوگوں کی خوشی کو بحال کرتا ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی خوشیاں شادی پہ ختم ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنے بچوں سے پیدا ہونے سے پہلے کچھ ایسا حال کر دیا لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی لوگوں کا نقصان کیا لوگوں سے بددوائیں لیں لوگوں نے ان کو برے الفاظ کہے لوگوں نے کئیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جا تمہیں کبھی خوشی نصیب نہ ہو تو وہ ٹائم پھر یہ دعاوں کا ایسی بددوائوں کا اثر اس وقت پہ ہوتا ہے اس لیے لوگ شادیوں سے پہلے گریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں گریبوں کو بلا لیتے ہیں کھانے پہ تاکہ ان کی بددوائوں کا اثر زائل ہو جائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے سامنے کئیوں کا ایسا ہوا سمجھدار ہیں کھاتے پیتے ہیں پیسے دھیلے والے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی یا بیٹوں کی شادیاں کی یا اور کچھ خوشی کا موقع ہے ان کی ماتی ماری گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں اسی طرح باغے گلیل میں جس گھر میں وہ شادی پہ کٹھے تھے میں بھی وہاں پر گیا ہوں وہ بہت بڑا گھار ہے ایک نوابوں کی طرح کا گھار ہے اور وہاں پہ باغ تھا اور اس باغ میں ان کا ایک حجرہ تھا بڑا جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور جیسے آج کل بھی بنکٹ حال ہیں شادی حال ہیں اور تقریب حال ہیں تو وہ بڑے حال میں یہ سارا کچھ انتظام کیا گیا احتمام کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ان پر وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ان کی میں جاتی رہی ان کی خوشی جاتی رہی ان کی خوشیوں پر پانی پھر گیا تو مسیح نے خوشی کو بحال کیا وہ ہسنے والوں کے ساتھ ہستا ہے وہ رونے والوں کے ساتھ روتا ہے وہ بھوکوں کے لیے کھانا بناتا ہے شگردوں کے لیے اس نے مچھلی بونی ایلیا کے لیے مچھلی بونی ایلیا کے لیے روٹی بنائی ایلیا کو تھنڈا پانی پلایا تو وہ اپنی اس قدرت کو دکھاتا ہے اس لیے اس کو صرف ایک ٹائٹل دے کے بیٹے کا اس کی قدرت کو آپ کم کرتے ہیں یہ جسم جو اس نے اپنے لیے چنا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو رومی تھے یا یونانی تھے انہوں نے محبوب کی جگہ پہ بیٹا لگا دیا تاکہ لوگ ان کو اس محول کے مطابق عجیب نہ سمجھیں یہ ترجمہ محول کے حساب سے کیا گیا ہے جبکہ جو الہام ہے وہ خدا کی خدائی کا ہے جو وجود ہے موسیٰ کو جو حورب پر دکھایا گیا وہ خدا کی خدائی کا ہے وہ وہی بدن ہے اور ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں فیزیکلی بھی اور اور کوالٹی وائز بھی اکتیار رکھنے والا بنائیں اکل مند بنائیں روب دار بنائیں بادشاہت قائم کرنے والا بنائیں داد لینے والا بنائیں مدد کرنے والا بنائیں احساس رکھنے والا بنائیں سزا دینے والا بنائیں رحم کرنے والا بنائیں یہ کوالٹیاں خدا نے اس بدن میں ڈال دی اس جسم میں ڈال دی اس موڈل میں ڈال دی جس کو آدم کہا گیا اور یہ موڈل خدا نے اپنے لیے چنا یہ اس کا اپنا موڈل ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس موڈل میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے تو صرف آواز ہے وہ قادر مطلق خدا ہے اور جب وہ اپنی پہچان دکھاتا ہے تو وہ انسانی بدن میں دکھاتا ہے اور جب وہ بڑی قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو وہ حورب پر بھی آگ میں ظاہر ہوا اور عید پینتی کوست کے دن بھی آگ میں ظاہر ہوا حورب پر بھی آوازیں سنائی دی اور عید پینتی کوست کے دن بھی آوازیں سنائی دی وہاں پر بھی لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور حورب پر بھی موسیٰ آپے سے باہر ہو گیا وہی موسیٰ جو اکثر کہاوت بھی ہم کہتے ہیں کال بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ دریا موت تو موت اگے کھڑی یعنی کہ جب وہ فیراؤن سے ڈر گیا کہ یہ مجھے مار دے گا اب آگے پھر سے اس کو بھیجا گیا موسیٰ کا طور طریقہ بدل گیا وہ فیراؤن کے سامنے ٹکر کا لیڈر بن گیا کہ میرے لوگوں کو جانے دے اب جو نیزہ استعمال کیا گیا ہے وہ بارہ انچ کا اس لیے ہے کہ بارہ قبیلے ہیں بارہ شگرد ہیں اور بارہ جو ہے اس کو دو حصے میں بدل دو تو چھے آ جاتا ہے اور جو چھے ہے وہ انسانی عدد ہے دو طرح کے انسانوں کے لیے اس کی پسلی چھے دی گئی جو پہلے کے انسان تھے اور جو اب کے انسان ہیں جو شریعت کے ٹائم کے انسان ہیں جو ابراہم اور نو کے ٹائم سے انسان ہیں ان کے لیے اور جو نئی کلیسیہ کے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں موڑوں کے لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں جن کو بلایا گیا ہے جو خاندان کے باہر کے لوگ ہیں جن تک رسول پہنچے ہیں جن تک یسو کے شگرد پہنچے ہیں یہ چھے اند کا ہے عدد یہ دونوں کو ملا لو تو نیا عہد اور پرانہ عہد کہلو پہلے کے لوگ کہلو بعد کے لوگ کہلو میں تو نہیں نیا عہد اور پرانہ عہد نامے کو سمجھتا میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور خدا کا کوئی عہد نوہ پرانہ نہیں ہوتا وہ ایک ہی عہد ہے اس کا لیکن آپ لوگوں کی لینگویج میں بول رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ جب تک میں نیا عہد نہیں کہوں گا یا پرانہ عہد نہیں کہوں گا آپ سمجھیں گے نہیں جو زنگ لگ چکا ہے جو مشنوں نے یا لوگوں نے یا بناوٹی پخنڈی لوگوں نے زنگ لگا دیا ہے اپنی علمیت کو دکھاتے ہوئے وہ اتنی جلدی اترے گا نہیں تو یہ نیزہ جو ہے یہ دونوں کے لیے بچاؤ کا پرانے لوگوں کے لیے بھی اور نئے لوگوں کے لیے بھی یہ نیزہ مارا گیا تاکہ ایسا چشمہ نکلے جو دونوں کے پاپ ہیں پہلے کے بھی پاپ اور بعد کے بھی پاپ اور جو ہوں گے ان کے بھی پاپ وہ دھوتا ہے اس نے چشمہ بنایا بارہ کبیلے اور بارہ رسول اور ان کو دو حصوں میں کر کے نئے اور پرانے لوگوں کے لیے نئے اہد کے لوگ بھی اس لیے یہ اس نیزے کی ویلیو ہے کپڑوں کا میں نے بتا دیا ہے تاج کا میں نے بتا دیا کیلوں کا بتا دیا سلیب کا بتا دیا سنگل کا بتا دیا اور قبر کے پتھر کا بتا دیا آج بھی وہ قبر مجود ہے میں گیا ہوں اس قبر پہ میں اس قبر میں ہاتھ رکھ کے دعا کر رہا تھا اس کی دیوار کے ساتھ تو جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اس کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا پتھر جیسے ناغ ہوتا ہے پھر میں پاکستان آیا اور پھر میرا ایک بڑا خاص عزیز ہے شخص اس نے اس کو چاندی میں لگوا کر مجھے دیا کہ وہ میرے لیے ایک خاص برکت کا یا ایک یادگاری کا پتھر ہے سفید رنگ کا وہ پتھر ہے مسیح کی قبر کا پتھر ہے وہ یہ میں نے کسی سے نہیں دیا میں خود تھا اس قبر میں بیٹھا دعا کر رہا تھا اور خود وہاں سے ہی مجھے ملا دیوار کے اندر سے نہ وہ اندر سے پلستر کیا گیا ہے کہ میں نے وہ سیمٹ کا اتا رہا ہے یا نہ کسی نے وہاں پر کچھ ہینی تھوڑی لگائی ہے وہ اندر سے چٹان کو کھوڑا گیا ہے وہ پتھر میرے پاس ہے اس لیے میں قبر کی بھی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود اس قبر پہ گیا ہوں پھر اس پتھر کو بھی میں نے دیکھا ہے جس پتھر پر مسیح کو لٹایا گیا تھا سلیب سے اتار کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ شہر کے اندر ہے ایک بڑا چرچ بنایا ہے اس چرچ میں وہ پتھر پڑا ہے اس کے اوپر خون کی لسے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب مسیح کو سلیب سے اتار کر اس پتھر پہ لٹا دیا گیا تھا تو جو جسم سے خون بے رہا تھا وہ خون اس کے اندر چلا گیا اس پتھر نے چوس لیا اور یہ میرا بھی تجربہ ہے جب کوئی اس پتھر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں نکلتے ہیں میں نے اپنا کوٹ اس کے اوپر رکھ دیا میرے پاس میرے گلے کی سلیب تھی وہ میں نے رکھی بہت ساری بہنیں تھی وہاں پر انہوں نے اپنے ڈبٹے رکھے کئیوں نے اپنے بیگ رکھے کئیوں نے اپنے کلے کی چینے وہاں پر رکھی یہ عقیدت تھی یہ بتپرستی کی بات نہیں ہے نہ وہ بوت ہے وہ عقیدت ہے اگر آپ ہر چیز کو دوسری طرف لے جاتے ہیں تو کبھی اپنے باپ کو بھی نہ چومیں کیونکہ جو کہا گیا ہے کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو وہ بات اس طرح سے ہے کہ لوگ اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کو اپنے بشپوں کو اپنے پاسٹرز کو اپنے ٹیچروں کو اور کئی ایسے انہی میں ایسے پخنڈی بھی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا نہیں تو جن کو بائبل پڑھائی یا گران پڑھائیا یا گرنط پڑھائیا یا گیتہ پڑھائی یا کچھ اور پڑھائیا یا توریت پڑھائی ان بچوں پر کابض ہو گئے اور وہ بچے جو ہیں اب وہ اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں جن کا وہ سلب ہیں جن کا وہ خون ہیں جن کا وہ گوشت ہیں جن کا وہ گودہ ہیں ان کو سمجھتے کچھ نہیں اور ایسے پخنڈیوں نے ان کو کابو کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہے وہ ان کے لئے کماتے ہیں اپنے ماں باپ کو کچھ دیتے نہیں اور جو کچھ تھوڑا بہت کماتے ہیں کما کر لا کے ان کو دے دیتے ایسی حالت تھی مسیح کے دور میں تو مسیح نے کہا کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو ورنہ مسیح اپنی ذات میں خدا ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ دس احکام کو خود توڑ دے اس نے کہا میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں تو خود کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر اور خود اصلی پر کہہ رہا ہے یہ تیری ماں ہے اپنے فرائز پورے کر رہا ہے تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو وہ کہتا ہے یہ پخنڈیوں کو نہ کہو جو اصلی ماں ہے وہ ماں ہے جو اصلی باپ ہے وہ باپ ہے جو زمینی ماں اور زمینی باپ کی عزت نہیں کرتا وہ اس خدا کی کیسے کر سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں اور مسیح کی جوتی رومی فوجیوں کی طرح کی جوتی ہوتی تھی جس کے ایک طرح کے تصمی ہوتے تھے چمڑے کے تصمی جیسے آپ تبلے کی دوریاں دیکھتے ہیں اس طرح کی اس پر دوریاں ہوتی تھی اور وہ باندھتے باندھتے وہ پنڈلی تک باندھی جاتی تھی اس طرح کی جوتی ہوتی تھی ان کی اور جو ان کے ہاتھ میں آسا تھا وہ زتون کی لکڑی کا آسا ہوتا تھا اور انہوں نے چرواہے کا کام کیا انہوں نے کھیتی باری کا کام کیا انہوں نے مچھیرے کا کام کیا مچھلیاں پکڑیں انہوں نے شافی ہونے کا ایزے میڈیکل بیماروں کو شفاہ دی رازق ہوتے ہوئے لوگوں کو روٹی دی اور لیڈر ہوتے ہوئے رومی گورنمنٹ کے سامنے سٹینڈ لیا اور گریبوں کے وہ ہمی تھے گریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جو معاشرے کے رد کی ہوئے لوگ تھے ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے جس پر لوگوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ تو بھئیمانوں کے ساتھ گندے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اتنی حلیمی تھی وہ کوئی سیلیبٹیز ٹائپ کا بان کے لوگوں کو نہیں دکھاتا تھا وہ ان کے ساتھ رہتا تھا خدا مداب کو اس کلام کے سمیے کی تفیق دے اور اگر کوئی سوال ہے موسیقی